حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کا شدگی میں مزید شدت آگئی ہے حزباللہ نے اسرائیل پر تقریباً دو سو تیس گولے فائر کیے جنہیں اسرائیلی دفاعی افواج یعنی آئیڈی ایف کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقوں سے فائر کیا گیا تھا ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے حزباللہ کے ٹھکانوں پر فضائی اور زمینی حملے کیے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد شمالی اسرائیل کے شہریوں کو تحفظ فرام کرنا ہے اور جنگ زیادہ علاقوں میں استقام لانا ہے شمالی اسرائیل میں جاری اس کا شدگی کی وجہ سے ہزاروں شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں نقل مکانی کرنے والے یہ افراد اسرائیلی دعوان کے مطابق ساٹھ ہزار سے سیادہ ہیں اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حزباللہ کے خلاف کاروائیوں کے ذریعے حالات کو اس سطح پر لانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ حزباللہ کے گولے فائل کرنے کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں بومباری کے جس سے رہائشی علاقوں میں مزید خطرات پیدا ہو گئے ہیں حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیلی جاریت کے خلاف دفاع کر رہی ہیں جبکہ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ نے فرقین کو تحمل اختیار کرنے اور مذاکرات کی طرف بڑھنے کی دعوت دی ہیں اقوام متحدہ کی لبنان میں موجود امن فوش بھی سرحدی علاقوں میں کشدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود خدشاہ ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشدگی آنے والے دنوں میں مزید شدہ تقیار کر سکتی ہے یہ حالیہ حملے مشرق بستہ کی پہلے سے غیر یقینی صورتحال کو مزید پیشیدہ بنا رہے ہیں اور قطعے میں امن کے امکانات کو مزید تندلا رہے ہیں کیا آپ اپنے بالوں کی صحت اور خوبصورتی کے لیے فکر مند ہیں آدھی واسی ہیر آئل استعمال کرے جو نیچرل جری بوٹیوں کا خزانہ ہیں یہ آپ کے بالوں کو صرف ڈینڈرف اور ہیر فال سے ہی محفوظ نہیں رکھتا بلکہ ان کی تیزی سے گروت بھی کرتا ہے بہترین طرح سے گھنے اور مضبوط بالوں کا ایک ہی راز آدھی واسی ہیر آئل آج ہی استعمال کرے اور اپنے بالوں کو دے زندگی کی نئی جان جو آپ کو ملے گا صرف اور صرف شدرائن گھٹا بیسائیڈ انڈیان آئل پیٹرول پمپ یا کال کرے 70-930-93095